نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز اوف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو نجر انداز نہ کریں پیٹ کی سوجن نہیں تو ہو سکتے ہیں یہ پانچ گمبیر روگ جی ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ کے پیٹ پر سوجن ہے اگر ہاں تو یہ جانکاری آپ کے لیے ہی ہے پیٹ پر سوجن اگر پہلی بار آئی ہے یا پھر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن یدی اکثر آپ اس سمجھا کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے پرینام گمبیر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پانچ طرح کے کینسر پیٹ کی سوجن کے لیے جمعیدار ہو سکتے ہیں نمبر ایک لیور کی سمجھا لیور کی خرابی کے قارن پیٹ پر سوجن نظر آتی ہے جس سے پیٹ اکثر پھولا ہوا نظر آتا ہے یہ سمجھا ہیپیٹائٹس، اکتیدک، الکوہل کا سیون، دوائیاں یا پھر لیور کینسر کے پرینام سروب بھی ہو سکتی ہیں نمبر دو آنکھ کی سمجھا اگر پیٹ پھولنے کے ساتھ ہی کٹھور بھی ہو اور آپ الٹی، جی مچلانا، کبجت جیسی سمجھاوں کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ آنٹ کی گڑبڑی یا آنٹ میں ٹیومر کے قارن بھی ہو سکتے ہیں نمبر تین پیٹ کا کینسر حالکہ پیٹ کے کینسر کو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ہے شروعاتی چرن میں اس کے لکسن پردرشت نہیں ہوتے لیکن پیٹ کا پھولنا اندرونی حصے میں اوانچت پریورتن کو درشاتا ہے اس استطیق میں الٹی، متلی، وجن کم ہونا اور انیہ سنکرمن کا خطرہ ہوتا ہے نمبر چار اگناشیہ کا کینسر اگناشیہ یعنی پینکریاج گرنتی کا کینسر پیٹ پر سوجن کے ساتھ ساتھ پیلیا کے لکسنوں کو پردرشت کراتا ہے یہ کافی گاتک ہو سکتا ہے اور وجن میں لگتار کمی کے ساتھ آپ بھوک کی کمی پیٹ کے اوپری حصے میں درد محسوس کر سکتے ہیں نمبر پانچ گرباشیہ کا کینسر کچھ معاملوں میں پیٹ کا پھولا رہنا یا بھرا رہنا گرباشیہ کے کینسر کے لکسنوں میں شامل ہوتے ہیں اس استطیق میں یونی یا پیٹ کے نچلے حصے میں درد اور پہلے سے ادھک بھراو محسوس ہوتا ہے سامانیت ہے پچاس سے ادھک عمر کی مہلائیں یا گمبیر استطیق والی مہلائیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک و شیئر جرور کریں دھنیواد